نیوز ایٹین انڈیا پہنچا ہے نیپال کے پوکھرا علاقے میں پہلے ہم نے کارٹمانڈو میں اس پورے معاملے میں سیما حیدر اور سچین کی پرتال کی تھی اب ہم پہنچے ہیں سیما حیدر کیسے پاکستان سے نیپال آئے اور نیپال سے کارٹمانڈو سے ہوتے ہوئے پوکھرا پہنچی پوکھرا میں سیسٹری بس سرویس سے اس نے بس لی کیسے کیا کچھ ہوا اس پر بات کرنے کے لئے ہم بس کے اندر جو مینجر ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ ساری جانکاری جو ہے یہاں پر سیسٹری بس سرویس کو بتاتی ہے اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بات کریں اس جانکاری کو جھٹائیں کیونکہ نیوز ایٹین انڈیا پہلا ایسا چینل ہے جو بات کر کے پوری پرتال پر آپ کو جانکاری دے گا اور یہ بتائے گا کیسے یہ سب کچھ ہوا کیسے سیما حیدر یہاں پر پہنچی اور پوکھرا سے کیسے پلاننگ کری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہاں پر مسٹر پرسندہ اسٹاپ ہیں ہاں پر جو پرسندہ جی ہیں پرسندہ جی یہ بتائیے سیما حیدر کا جو ماملہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی چرچیت اس وقت ہے بھارت اور بیپال میں تو کب یہ آپ کے سمپرک میں آئے تھے کیسے انہوں نے ٹکٹنگ ہاں ٹو بیلت میں ٹو بیلت میں گی در سے گئی تھی ہو ٹو بیلت میں ہمارے اونر کو ایک فون آئے تھا انہوں نے مجھے فون نمور پرورڈ کی تھی اور میں نے ان کو وارڈس اپ پہ ادھر آنے کے لئے بولا تھا ہمارے گاڑی ساتھ بے سے نکلتا ہے آپ ادھر آئیے بولا تھا اور وہ ادھر آئی اور بس پر چپ باتھی ٹکٹ کروائی اور ہم نے پوچھا ان کے پاس آئیڈ ہے کی نہیں ہے انہوں نے یہاں ڈی ہے اور ہم نے اس نے ٹکٹ کروائی بس میں بیٹھا تھا کیا نام بتایا تھا انہوں نے مینہ ایسا دوسرا مینہ اور کچھ کہا تھا دو مہینے کے بعد ہوئی نام کیا بولا ہمیں پتہ نہیں تھا سیما نہیں بتایا خود سیما تو نہیں ہے وہ کیا بتایا نہیں ہے مالوم نہیں ہے سیما مینہ ایسے کچھ بتایا تھا تو آپ لوگ بوکنگ کرتے ہیں تو ریکارڈ رکھتے ہیں ریکارڈ تو ہمارا وہ سارے آدمی بس پر بیٹھتے ہیں اور بس پر جو اسٹاپ لوگ تھے وہ نیم لیسٹ بناتے ہیں اور وہ کون سا دیس کا ہے وہ کیا ہے وہ بس والے کرتے ہیں بس پر جو اسٹاپ ہوتا ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں آپ کے پاس سمپرگم آئی تھی تو کتنے بہن یہ بکنگ ہوئی تھی اور کتنے لوگوں کی ہوگتے ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے چار سیٹ بک کیا تھا چار سیٹ بک کیا تھا چار سیٹ کیا تھا لیکن چار بچوں کی الگ الگ ٹکٹ ہوتی ہے کی ایک ہی ایک ہی نا لیکن ٹکٹ تو ایک ہی ہوتا ہے شریف لیکن وہ بس میں تو اسٹاپ ہونے وہ لوگ سارے کے نیم لیسٹ جو نیم لیسٹ ہوتا ہے پیسنجر لیسٹ اس میں سارے کا نام لکھتے ہیں اچھا اس میں سب کے نام لکھے گئے تھے کتنی تاریخ کی ہے ٹکٹ کی ہے ٹکٹ کی ہے ٹو ویلت میں کی ٹکٹ ہوتی درس بارہ مہی تھی بارہ مہی تھی بہت سوگی ساتھ بجے نکل دیں وہ سوہ ساتھ میتے ہیں تو دس پندر میٹ پہلے آئی تھی اور ٹکٹ کوروائی اور پ تھا ہمارے پاس آئی ڈی ہے انہوں نے بہلا آئی ڈی ہے اس نے ایڈی میں کیا دکھایا آئی ڈی نہیں در پوچھتے ہیں ڈائی باور لوگ پیسنجر لسٹ بناتے ہیں ہمارے بہرہ بہمارے بھی ایک اپی سے وہ در نیم لیسٹ بناتے ہیں ادھر بٹر بینا اس کے پاس آئی ڈی تو یہاں کی ہوگی نیپال کی ہوگی نہیں پاکستان کی آئی ڈی تو نہیں نہیں ہمارے گاڑی پر انڈین اور نیپالی لوگوں کی ایلاوڈ ہے اور دوسری کانٹی کوئی دیش بھی ایلاوڈ نہیں ہے ہم نے پوچھا آپ کے پاس انڈین آئی ڈی ہے انڈین آئی ڈی ہے اور بیٹھ گئی چلی گئی مددہ جھوٹ بول گئی جھوٹ بولی کیا بولی اپنے بچوں کے کیا نام باتا ہے بچوں کے نام تھی امیدر نہیں لگتے بس والے اسٹیپ لوگ ہیں نا وہ ٹیپ تے انہوں نے کیا ٹیپ تے انہوں نے کیا ٹیپ تے انہوں نے مجھے مارو میں کتنا ٹکٹ ہوتا ہے یہاں سے اگر وہاں جائے گی 5,000 نیپالی ایک اس نے کتنا روکیا پیمنٹ کیا اس نے امرے وہ بچے لوگ تھے اس لئے ہم نے دسکانٹ کر دیا تھا کچھ ڈسکانٹ کر دیا تھا انہوں نے میرے کھال میں 12,000 پر ایدر دیا تھے اس نے کیا ٹیپ؟ انہوں نے کچھ اپنے اندین وائلے سے کچھ کے بات کروئے اور ہم نے ان کو ڈینڈیا کے انشاز کا پیٹ ایم والا نمبر ہوتا ہے انہوں نے پریش ویدander پیش ڈال دیا شاشن جو اس کا پریمی ہیں شاشن ہے شاشن ہے کوئی ہیں کل اٹھارہ آرہ روپے میں ٹکٹ کی بات آہا کل اٹھارہ جار تو اس نے نیپالی کرن چینا نیپالی کو اس میں کچ پیسے نیپال میں دے اور باقی جو سہ ہزار ریپیر وہ پیٹیم کر دی ایڈی آئیڈی آدینٹیٹی اُسنے بتائی نہیں رسکلوز نہیں کری آئیڈیٹی ہم پوچھتے انکو آپ کے پاس آئیڈی ہے کی نہیں ہے اور ادھر ہمارے جو بس میں اسٹا پونا ہے وہ لوگ سارے پیسنگر کے لیسٹ کان سا دے سکا ہے امرہ امرہ کیتنا ہے میلے فیمیلے اور نام لکھتے ہیں اور وہ ادھر بورڈر پہ بیس ہے اچھا تو یہاں سے سبح ساتھ بے بچ چلے گے لے کر آہا سبح ساتھ بچ ایسے نکل گئے اور وہ کیا ہوا ہمیں پتہ نہیں ہے تو باورٹر یہاں سے باورٹر کتنا دو ہے یہاں سے باورٹر دو سو اسی کلی میٹر پڑتا ہے کون سا باورٹر سے نکلی آپ کی بس سیدارتھنگر باورٹر سے سیدارتھنگر سے ہوتے ہوئے یو پی میں داکھی گئے یو پی سے اور آگرا آگرا سے دلی بلکنو آگرا دلی جائے ایسے روٹ پہ جاتے ہیں روز نکل دیا اچھا اس دن سیما ہیتر گئی تھی کتے سواری ہوں گی گاڑی میں اس دن درائیبر اسٹرائب نے بولا تھا ساتیس لوگ تھے ساتیس لوگ آپ لوگ کو تو کافی انوبا ہوئے اتنے سمید سے ٹیوال ایزنسی آپ چلا رہے ہیں تو کیونکہ جو بس سیوا ہے یہ تو بھارت اور نیپال کے ناغریکوں کے لیے ہے کیونکہ یہ صرف میتری سیوا بتائے گیا ہے تو اس میں یہ اوید روپ سے ہوا ہمیں تو کچھ نہیں معلوم ہے ہم تو سریف بولتے آپ کے پاس١ her take on hi ہم نیپالی لوگ ہو ہیں Service ڈیان لوگ ہم انے بولتے آپ کے ن pil لوگ fountain ہے ناہیڈتہ نیپال کے ن patiently نہیں رہے جانے بولتے ہیں 人ے لوگ ہے آپ کے پاس آئی ڈی Water ڈی آئی ڈی آتھا تو آپ کے پاس کتے آدھار plastic commissressive روز ڈی آپ نے بتایا تو اس نے بتایا تھا کہ آپ اس کے پاسけاوٹر ای ڈی iniz password یا گھیں ہے آپ کے پاس آئی ڈی ہونا چاہیے آپ کے بڑڈر میں دکھانا پڑے گا ایک آتے ہیں اس کے پاس نہیں تھی لیکن اس نے بول دیا کہ انڈین آئی ڈی ہے بولا اور کچھ سے اس نے جوٹ بولا اور کیا بولا ہمیں کوئی مانگ نہیں ہے اپنے کو بھی انڈین بتایا تھا ہمیں ہمارے گاڑ میں سب انڈین اور اور دوسرا انڈین اور نیپلی بھی دوسرا کنٹی کے جائے نہیں لانے لیا اور میٹ پہ ہی وہی بتایا تو یہاں پر اگر آئی ڈی چیک کر لے تو تو یہی روکی جاتی ہے وہ آئی ڈی دکھاتی ہے ہم تو صرف بولتے ہیں نا ان کو آپ کو بڑڈر پر دکھانا ہے اور آئی ڈی کو لے تو ہم کوئی مانگ نہیں ہے تو یہ بڑڈر پار کر کے کیسے نکل گئی کیونکہ آپ نے بولا آئی ڈی وہاں پر چیک ہوتی ہے آپ یہاں سے ایک لسٹ بھیجتے ہیں ہمارے کچھ مانگ نہیں ہے کیا آئی ڈی دکھایا کیا سے ہم کوئی تو اس ٹاپ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ ڈڈیو بس میں گئی تھی تو اس بس کے ڈریور کندکٹر پورے ڈریور ہمارے ادھر وروش er ہی تھے وہ اب ہینو ڈی 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 ڈڈ ڈڈ ڈی ڈڈ ڈی ڈی ڈڈ ڈی ڈ ڈو ڈ یھiserżہ دو دن پہلے گئی تھی پوسٹ آپ موسیقی 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 سا کیا نیوز ایٹ ان انڈیا کی کیمرے پر کی انہوں نے سیما حیدر اور اس کے بچوں کی آئیڈنٹیٹی مانگی تھی کیونکہ یہاں پر صرف نیپالی ناغری یا پھر بھارتی ناغری کو ہی اس بس میں جانے کی پرمیشن ہے کیونکہ وہاں پر ووٹر آئیڈی کارٹ دکھا کر چلا یہاں پر لوگوں کو لے جائے جاتا لیکن سیما حیدر نے یہاں پر ٹریول ایجنسی سے بھی جھوٹ بولا اور یہاں پر انہیں گلت نام بتایا ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان کے پاس ب بھوکے میں جو ٹریول ایجنسی تھی ان کا ایک این آئی کہ وہ یہاں سے بورڈر پار کر کے گئی فلحال اس پورے معاملے میں ابھی بھی جاج جاری ہے کیونکہ ان کے جو یہاں سرسٹری بس سرویس ہے ان کا ایک آفیس ڈلی کے سروزی نگر علاقے میں ہے اور وہاں پر بھی ڈرائیور اور کنڈکٹر سے پولیس کی دورہ پوچھتا آج کی گئی ہے اور یہ جاج ابھی بھی اسی طرح سے جاری ہے کیامرمن ویمل کے ساتھ دیپک ویسٹ نوز اٹین انڈیا پوکھرا نیپال